بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امیدہ سب لوگ ٹھیک ٹھا کہوں گے میری لاسٹ ویڈیو پہ کس نے کمنٹ کیا تھا کہ ان کے جو ابو ہیں ڈائڈ ہیں وہ ڈائلیسز پہ ہیں پچھلے کوئی چار ماہ ساں تو میرے سے وہ کچھ ٹپس پوچھ رہے تھے تو وہ تھوڑی بہت ان کو میں نے تو کمنٹ میں آنسر دے دیا تھا تو ان کے ڈائڈ کو کوئی اشوہ آ رہا ہے کہ سانس سے ہی نہیں لیا جاتا اور ناک بند رہتے ہیں اور گلے میں جانا وہ ایسے بلغم صافتا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ڈاکٹر کو زیادہ ہیلپفول نہیں ہے ویسے تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو آپ کا ڈاکٹر ہے ہیلتھ کیر پروفیشنل ہے کہ آپ اس سے مشرہ لیں کیونکہ وہ آپ کی جو مریض ہے نا اس کی بوڈی کو وہ ہی جان رہا ہے کیونکہ بلڈ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کے رزلٹ اس کے پاس ہیں تو وہ ہی وہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ کس ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے ٹھیک ہے لیکن آئی ڈونٹ نو وہ کس کنٹری میں ہیں کہاں پہ ہیں یہ میں نے نہیں پوچھا ان کو لیکن سمٹائمز ایسے ہو جاتا ہے کہ ہلپ اویلیبل نہیں ہوتی کچھ کنٹریز ہوں کہ جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں پروفیشنل ہے وہ آپ کو ملتی نہیں اچھا یہ جو چیز انہوں نے بتائی ہے کہ ناک بند ہو جانا اور گلے میں بلکم سانا یہ چیز میں نے بھی فیس کی تھی وہ تب میرا مسئلہ بنا تھا بڑی دیر بنا رہا اور وہ اس لیے بنا تھا کہ جو میرا ڈرائے ویٹ آنا ڈرائے ویٹ کہتے ہیں کہ کیسے میں کہ جو آپ کا اورجینل ویٹ ہونا چاہیے بغیر پانی کٹھا ہوئے ٹھیک ہے پانی کے کٹھے ہوئے بغیر آپ کی بوڈی میں واتر ریٹینشن جس کو کہتے ہیں کہ پانی بن جانا جسم میں تو اس کی کئی دفعہ نظر آ جاتا ہے کہ آپ کی جو پاؤں ہیں اور ٹانگیں جو ہیں نا ان میں وہ سوج پڑی جاتی ہے آپ کا فیس جو ہے وہ بھی سوجنے لگ جاتا ٹھیک ہے آپ کو سانس میں ٹربل ہوتی ہے خاص کر جب آپ لیٹتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ لیٹیں گے تو آپ کو ہیوی فیل ہوگی چیسٹ جانا بڑی بھاری فیل ہوگی سانس سہی نہیں لیا جائے گا اس کا یہ ہے کہ یہ وجہ اس لیے ہوتی ہے کہ جب آپ کھڑے ہیں نا تو واتر جانا وہ آپ کی لنگز پہ نہیں بھاری پڑڑا لیکن جب آپ لیٹ جاتے ہیں تو وہ آپ کے چیسٹ میں جانا لنگز میں جانا پانی آیا جاتا ہے آپ سہی سانس نہیں لیا سکتے وہ خطرناک چیز ہوتی ہے تو اس چیز میں سے میں گزرا ہوں بڑا وہ ان کو پتا نہیں لگا تھا بڑا موسکلوں سے پتا لگا تھا ان کو کہ ڈرائی ویٹ میرا غالتا تو وہ پھر جب وہ پتا لگا تھا وہ پھر ایک دن چار لیٹر نکالا پانی اگلے دن پھر چار لیٹر پانی نکالا پھر اس سے اگلے دن ساڑھے تین لیٹر پانی نکالا لگا تھا میرے ڈ بلغم آ رہی تھی اور جو ناک میرا بند ہو رہا تھا اور جو سانس چڑھ رہا تھا وہ کافی حد تک میرا ٹھیک ہو گیا تھا تو یہ ایک کافی بڑی ریزن ہوتی ہے اچھا اب ڈرائی ویٹ جو ہے نا وہ ڈیٹرمنن کرنا پڑتا ہے دیکھنا پڑتا ہے اگر تو آپ کے ڈیالیسز کے دوران زیادہ پانی نکال دیں پھر آپ کو کرم بھی پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں آپ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں بلڈ پریشر بہت زیادہ ڈروپ ہو جاتا ہے اگر یہ بندے تو بندے ڈیفرنٹ ہیں اب جب شروع میں میرے ڈیالیسز ہوتے تھے نا تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ میرا بلڈ پریشر بہت ہائے ہو جاتا تھا تو وہ بڑے پرشان کہ بھئی جب ڈیالیسز کریں تو بلڈ پریشر ڈروپ ہونا چاہیے آپ کا اتنا ہائے ہو جاتا ہے اور میرا تو بہت وہ اسوانوں پر چڑی جاتا تھا ڈیالیسز ان کو سٹاک کرنے پڑ جاتا تھا تو وہ بڑی دیرہ سے چلتا رہا وہ پھر دوئیاں انکریز کرتے کرتے بلڈ پریشر کی کافی دوئیاں میں کھانے لگ گیا تو اس کے بعد تھوڑا سا کنٹرول ہوا لیکن پھر بھی وہ بڑا مسئلہ رہتا تھا مجھے ہیڈکس ہونے لگ جاتی تھی چکر آنے لگ جاتے تھے اور میری آنکھوں کے پیشے پریشر ایسے بیلڈ ہو جاتا تھا ایسے لگتا تھا میں رونے لگ جاتا تھا کہ میری آنکھیں پھٹ کے باہر آ جائیں گی مشین روک دو میں ایکچلی میرے آنسوں نکل آتے ہوتے تھے تکلیف سر تو وہ ہی وہ پرشان کہ ایسے کیسے کہ یہ تو بلڈ پریشر ڈروپ ہونا چاہیے تمہارا اتنا ہائے ہو گیا کہتے تم یونیک ہی ہو الگ ہی بندے ہو کہ تمہارا کیس الگ گئی ہے میں کہا مجھے پتہ میں الگ کیس ہوں تو مجھے آپ باقیوں کے ساتھ کمپیر نہ کریں وہ مجھے کہتے تھے کہ جن ڈائلیسز ہیں اس دن دوئیاں نہیں کھانی یہاں تک کہ جب میں ادھر اپنے ہسپتال کے وکٹوریا وارڈ میں بھی داخل تھا تو اس میں وہ مجھے دوئیاں نہیں دیتے تھے بلڈ پریشر کی کہ بھئی آج تمہارے ڈائلیسز ہیں کہ مجھے دوئیاں نہیں دینی تو ان کو میں کہتا تھا کہ مجھے دوئیاں دینی ہے اگر دوئیاں نہیں دو گے تو مارا بلڈ پریشر بہت ہائے ہو جائے گا کنٹرول میں نہیں آئے گا میرے کھانے لیے کھانی ضروری ہیں بلڈ پریشر کی دوئیاں تو وہ کہیں نہیں ڈاکٹر سے پوچھیں گے یہ وہ میں کہے چلو ٹھیک ہے ڈاکٹر سے پوچھ لو جب تک آپ یہ مجھے بلڈ پریشر کی دوئیاں نہیں دو گے میں ڈائلیسز نہیں کرنے دوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے میری حالت بڑی بوری ہو جاتی ہے تو بارال وہ ڈاکٹر سے پوچھا ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے اسو دے دو تو وہ پھر انہوں نے دیں تو پھر میں نے تین چار گھنٹے بعد ڈائلیسز کرنے دیا تو ان کو ٹھیک ہے یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ ڈفرنٹ ہے ٹھیک ہے تو وہ جب تک ڈاکٹر نہیں ہے کہہ رہا کچھ وہ یہ بات آیتی ہے کہ کدھر کیا ہیلپ مجود ہے کس قسم کی ہیلپ پروفیشنل سہی اویلیبل ہے یا نہیں اویلیبل ہے سو اٹھیک ہے ڈیفکل ٹھیک ہے مشکل بات ہو جاتی ہے بارحال کل جو وہ پرسوں کی ویڈیو تھے میرے خواہل میں اس میں جو وہ کمنٹ تھا اس کا انصر یہ ہی ہے کہ پانی جو ہے نا وہ water retention پانی جب آپ کی بوڈی میں build up ہو جاتا ہے تو یہ مسئلے مسائل آتے ہیں آپ کو تو ڈائلیسز ایک مشکل چیز ہے جب ڈائلیسز کیا جاتا ہے نا تو آپ کی بوڈی کے جو ہے نا وہ پروٹین نکل جاتی ہے جب مشین آپ کا بلڈ لیتی ہے اس کو بلڈ کو صاف کرتی ہے اس صاف کرنے کے چکروں میں آپ کی پروٹین بھی نکل جاتی ہے بلڈ میں سے بوڈی میں سے ٹھیک ہے اس پروٹین کو پھر پورا کرنے کے لیے آپ کا جو جسم ہے برین جو ہے نا وہ آپ کے مسلس جو ہے نا ان میں سے پروٹین لیتا ہے اس کی بیشے آپ کے مسل جو ہے نا وہ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں کمزور ہونے لگ جاتے ہیں اور آپ تھکے رہتے ہیں ہر وقت کچھ حد تک آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں پر زیادہ نہیں کچھ حد تک ٹھیک ہے مجھے جو ہے وہ شروع میں پروٹین دی گئی پینے کے لیے وہ سوٹ نہیں کی پھر چینج کی پھر چینج کی اب جو میں پروٹین پیتا ہوں وہ ساشے ہیں پانی میں مکس کر کے وہ ایک ساشے پینے ہوتا ہے اپنا تھوڑے سے پانی میں ملا کے وہ ایک ساشے پینے ہوتا ہے ڈالیسے سے پہلے اور ایک ڈالیسے سے واپس آکے صحیح ہے اور روٹین میں روزانہ ایک پینے ٹھیک ہے کبھی کبھی میں بھول بھی جاتا ہوں صحیح ہے لیکن اب وہ میڈیکل جو ہیں گریڈ کی ہیں وہ بوڈی بیلڈنگ والے نہیں ہیں ڈیفرنٹ ہیں پلیز پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے وہ جو بوڈی بیلڈنگ والے بوڈی بیلڈنگ والے جو وہ ملتے ہیں نا پروٹین وہ بڑے بڑے ڈبے ہیں وہ یا وہ جو شیک ملتے ہیں یا بارز ملتے ہیں ان کو بلکل استعمالنا کرنا باقی یہ ہے کہ انڈے آپ اگر کھا سکتے ہیں ابھی تو خیر گرمی بہت ہے انڈے زیادہ کھانے کی ٹرائے کریں مجھے تو اس نے کہا جتنے انڈے کھا سکتے ہو کھاؤ کبھی وہ کہتا ہے کہ زردی چاہے ایک انڈے کی زردی کھالو باقیوں کی نہ کھاؤ ٹھیک ہے تو کیونکہ کلسٹر لیول پھر بہت آئے ہو جائے گا تو زردی بلکل نہ چھوڑیں اور اگین یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ہارٹ کی کنڈیشن کیا ہے اب میں کہہ رہا ہوں انڈے کھانے آپ انڈے تل تل کے کھا رہے ہیں او بال کے کھا رہے ہیں یا املٹ بنا کے کھا رہے ہیں یا گوش بہت زیادہ کھانے لگ جائیں تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باقی کی فیزیکل فٹنس کیا ہے آپ کے جو ہارٹ کی کنڈیشن کیا ہے صحیح ہے وہ بھی آپ نے دیکھ نہیں ہے کلسٹر لیول کیا آپ کا یہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی آپ کو صحیح ہے دن اگین اس میں اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہہ رہا نا ڈسکلیمر کہ یہ جو آپ کا ڈاکٹر ہے یا نیوٹریشن کا ایکسپرٹ ہے ڈائٹیشن ہے یہ آپ اس سے مشرع کریں کہ بھئی یہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہیں یہ آپ کے بلڈ ریسلٹ ہیں ان کے مطابق جانا آپ نے یہ کھانا پینا ٹھیک ہے لیکن پروٹین جو اینا وہ لازمی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی بوڈی کافی ٹوٹتی ہے دالیں ہیں ان میں پروٹین ہوتی ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں اگر آپ نے میٹ نہیں کھانا ایکس نہیں کھانے تو دالیں جائیں وہ کنسیوم کر سکتے ہیں اب ساری دالیں جائیں وہ اچھی نہیں آپ کے لیے کچھ دالیں ہوں گی ان میں پوٹیشن ہائی ہوگی وہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے ٹھیک ہے پوٹیشن عام انسان کے لیے پوٹیشن بڑی ضروری ہوتی ہے اس کی ہارٹ کی کنڈیشن کے لیے ہارٹ کی ہلتھ کے لیے اور باقی بوڈی کی ایکٹیویٹ کے لیے پوٹیشن بڑی ضروری ہے لیکن کڈنی جس کی فیل ہو گئی ہے ٹھیک ہے جو کڈنی پیشنٹ ہے ٹھیک ہے جس کی کڈنیا وہ اس کو جانا پرتا ہے ڈائلیسز کے لیے تو اس کے لیے پوٹیشن خطرناک ہے اگر پوٹیشن کی جو ہے لیول وہ آپ کی بوڈی میں اگر زیادہ ہو گئے ہیں جیسے کہ شروع میں میرے ساتھ تھا کہ میرے وہ کیر نہیں زیادہ میں کرتا تھا تو پوٹیشن کے لیول ہائی ہو جاتے تھے تو اس کے ساتھ آپ کو دورے بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دورے کیا پڑھ سکتے ہیں آپ کی جو بوڈی ہے نا مسلس پوٹیشن جب زیادہ ہو جاتی گیا تو آپ کے بوڈی کے مسل جو ہے نا وہ اکڑ جاتے ہیں وہ کافی زیادہ اکڑ جاتے ہیں ویسے لگتا ہے کہ آپ پرالائز ہو گئے ہیں اور جو آپ کا دل ہے نا ہارٹ وہ ایک مسل ہے وہ بھی ایک مسل ہے تو جب پوٹیشن زیادہ ہو جائے گی تو آپ کا ہارٹ جو ہے وہ بھی اکڑنے لگ جائے گا اکڑی چاہ جائے گا دل تو وہ پھر دھڑکنا سلو ہو جائے گا اور یہاں تک چلا جاتا ہے کہ وہ دھڑکنا بند ہو سکتا ہے اور آپ کا ہارٹ فیلئر ہو سکتا ہے اس میں خطرناک ہے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو یہ جو ڈائلیسز ہے نا اور جو کڈنی کے پیشنٹ ہے یہ کوئی مزاق نہیں ہے اگر آپ مجھے دیکھتے ہیں کہ میں ہسک ہیڈ رہا ہوں یا میں کوئی تھوڑا بہت کام کر لیتا ہوں تو اس چیز میں سے میں نے منٹلی طور پر خود کو نکالا ہے کیسے نکالا ہے اس چیز کو میں نے ایکسپٹ کیا ہے قبول کیا ہے کہ ہاں میں بیمار ہوں یہ یہ کام میں نہیں کر سکتا اگر یہ یہ کام میں نے کرنی ہے تو میں limited ہو کے کر سکتا ہوں ان کو خود کو strong رکھا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میرے گھر انہوں کو پتا ہے کہ میں ڈھیٹ قسم کا انسان ہوں میں ڈھیٹ ہوں میں اکڑ جاتا ہوں بہت ساری باتوں پر میں اکڑ جاتا ہوں میں جب اکڑ جاتا ہوں میں جب stubborn ہو جاتا ہوں تو وہ پھر میرا فیصلہ change کرنا مشکل ہو جاتا ٹھیک ہے وہ میں کہتا ہوں نہیں بس میں نے کہہ دیا تو ہو گیا اب یہ میں میرا اس طرح کا nature ہے ٹھیک ہے کر جاتا ہوں میں کچھ باتوں میں اس طرح ٹھیک ہے تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں flexible نہیں ہوں میں flexible ہوں مجھے منا لیتے ہیں گھر والے مجھے منا لیتے ہیں وہ پیار سے منا لیتے ہیں مجھے ٹھیک ہے لیکن مطلب میں مطلب پوسٹیف میں کہہ رہا ہوں کہ جن چیزوں میں میں اکڑ جاتا ہوں ٹھیک ہے اب میں کہہ جی تو میں میں سوچ لیتا ہوں کہ میں نے یہ کرنا تو میں وہ کر کے جھوڑتا ہوں ٹھیک ہے کئی دفعہ ہوا ہے کہ اب جیسے جب میں fit اور healthy تھا تو میں کہتا تھا نہیں یہ کام آج میں نے finish کرنے ہی کرنے ہیں اور اس صبح تین مجھے کا اٹھا ہوتا تھا میں رات کے بارہ بھی بجگی ہیں نا تو میں کہتا تھا نہیں یہ کام finish کر کے ہی سونا ہے میں نے یہ کام اگر میں finish نہیں کروں گا تو میں نہیں سووں گا تو اس طرح میں اکڑ بھی آتا ہوں کئی باتوں میں ٹھیک ہے کہ یہ achieve کر کے چھوڑنا ہے اس کو کر کے چھوڑنا اب میری حالت خراب رہتی ہے اکثر ٹھیک ہے لیکن اس کو وہی جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ شیئر وہ جانا مطلب will کے ساتھ ٹھیک ہے اپنی will کے ساتھ اس کو میں fight کرتا ہوں تو یہ will کم سے آتی ہے یہ اللہ سے دعا مانگنا سے آتی ہے اللہ سے دعا مانگنی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو again ہر انسان یار الگ ہے ہر کسی کا جسم الگ ہے ہر کسی کا دل الگ ہے دماغ الگ ہے تو اس کے circumstances جو ہیں اس کے حالات الگ ہیں ان کے مطابق اس کو فیصلے لینے پڑتے ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو لے کے چلتا ہے یا اپنی family کو لے کے چلتا ہے ٹھیک ہے تو میری example لے کے آپ اس کو اپنی life میں fit نہیں کر سکتے یہ impossible ہے کہتے ہیں کہ آپ کسی کے دوسرے کے جوتے میں fit نہیں ہو سکتے ہیں کسی اور کا جوتہ آپ کو comfortable نہیں آئے گا پورا آپ کوشش کر بھی لیں گے تو وہ جوتہ آپ کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ تھوڑا سی بات ہے اچھا جی پھر جی آتے ہیں ڈائٹ کی طرف ڈائلیسس پیشنٹ کے لیے جو ڈائلیسس پی ہے ڈائٹ بڑی ضروری ہے اس کے اندر وہ کام آپ کا جو ہے نا سر انجام دے گی آپ کی ہلتھ ڈلی ڈلی لائف کی اب یہ جو ہے مجھے یہ ہسپتال والوں نے دیا تھا اس کے تین ہیں ایک ہے گرین ایک ہے ایمبر اور ایک ہے ریڈ جو گرین میں لسٹ ہے وہ جو ہے وہ ہے کہ جو آپ کھلی ڈلی کھا سکتے ہیں جو ایمبر میں ہیں یا اورنج کہہ لو اس میں جائے وہ کبھی کبار آپ کھا پی سکتے ہیں اور جو ریڈ میں ہیں وہ بالکل آپ نے اوائیڈ کر نہیں صحیح ہے اچھا میں پوٹیشیم کی بات کر رہا تھا جو پوٹیشیم میں بات کر رہا تھا وہ علووں میں بھی ہوتی کافی زیادہ ٹھیک ہے اب علو ایک ایسی چیز ہے یا وہ جان سامرجی کلچر ہو وہ علو ہر چیز میں ہوتی ہیں تو مجھے علو کھانے کا جو طریقہ بتایا گیا وہ یہ ہے کہ علو جو ہیں نا ان کو میچ پٹیٹو آلاوڈ ہیں صحیح ہے شرط یہ ہے کہ علو جو ہیں نا وہ ان کو اوبالن ہے پانی گرہ دینے پھر تازہ پانی ڈالنے پھر دوسری دفعہ ان کو اوبالن ہے جب اوبل جائے پانی گرہ دینے پھر تیسری دفعہ تازہ پانی ڈالنے ہیں ان میں انہی علووں میں اور ان کو عبالنا اور گرا دینا پھر انہوں علووں کو آپ میش کر لیں ٹھیک ہے یا ہنڈی میں ڈال لیں یا ان کا جو بھی آپ نے بنانا ٹھیک ہے صحیح ہے تو وہ کہہ کہ اس میں عبالنے سے اور پانی گرانے سے تین بار اس طرح کرنے سے جو پٹیشیم ہے وہ علووں میں سے لیچ ہو جاتی ہے نکل جاتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے وہ پیچھے جو پٹیشیم رہتی ہے بہت کم مقدار میں رہ جاتی ہے وہ پھر سیف ٹو ایٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان تو سی روز علوان دی پارٹی کرو ٹھیک ہے کبھی کبھی صحیح ہے تو وہ ٹھیک رہتے ہیں آپ کے لیے علو ایز ایس وہ چپس بنا کے کھا لینے یا پکوڑے بنا کے کھا لینے وہ آپ کے لیے بہت خطرناک ہیں ٹھیک ہے وہ جو ڈائلیسز کے پیشن ہے وہ آپ کے لیے خطرناک ہیں میں کبھی کبار تھوڑے سے چپس بچوں سے چکھ لیتا ہوں صحیح ہے اس کی کبھی کبار خیر ہے ڈپینڈ کرتا پوٹیشیم لیول آپ کے کیا ہے اگر پوٹیشیم لیول آلڈی آپ کے بلڈ میں ہائے ہیں تو ایک بھی چپس کھانا آپ کے لیے خطرناک ہے یہ یاد رکھیں تو اس میں جو ڈائٹ کے حوالے سے ہے اگر مزید آپ کو معلومہ چاہیے ہوگی تو کمنٹس میں آپ بتا دیجئے گا تو یہ ویڈیو ویسے بڑی ورنہ لمبی ہو جائے گی تو اے میں نیکس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈائٹ آپ لوگوں سے ڈسکس کر لوں گا اگر آپ انٹریسٹڈ ہوں گے تو میں پھر ان ڈیٹیل جو یہ لسٹ ہے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لوں گا ٹھیک ہے جی صحیح ہے جی تو بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا آئی ہوپ سو آپ لوگ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی تو اور ہاں جو ڈائلیسس کے پیشنٹ ہے واپس آکے آرام ضرور کیجئے ریسٹ ضروری ہے آرام کرنے سے آپ کی جو ریکوری ہے اس میں ہیلپ ہوگی ڈائلیسس سے واپس آکے ٹکڑا ناشتہ کھانا وہ آپ نے کرنا ہے پروٹین بیسٹ ٹھیک ہے وہی میٹ وغیرہ ہوگئے گوس وغیرہ ہوگیا انڈے و انڈے ہوگئے یہ تو کوشش کریں کہ تلے ویسے بھی آپ پرہیز کریں کیونکہ بوڈی آپ کی وہ پروسیس چیزیں اس طرح نہیں فلٹر آؤٹ کر رہی جیسے پہلے کرتی تھی میں میری ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں کھا لیتا ہوں تلا وہ میں کھلا کھلا کھا لیتا ہوں ٹھیک ہے یار میں تھوڑا ڈیفرنٹلی بیلٹ ہوں ٹھیک ہے مجھے ہر غصف طال کا جہاں میں جہاں میں داخل ہوا ہوں جہاں گیا ہوں وہ ڈاکٹر مجھے کہہ چکے یو آر ویری ڈیفرنٹ یو آر ویری یونیک صحیح ہے تو ایم یونیک میرے سے خود کو کمپیر نہ کیجئے گا بڑائی میرے بنی بڑائی میرے بنی ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے جی اب میں ویڈیو سٹاپ کرتا ہوں اس کو میں بند کرتا ہوں ایڈٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہی گھو میں میں نے جو بولنا تھا کٹھا میں نے بول دیا ہے آئی ہوپ سو آپ لوگ کی ہیلپ ہوئی ہوگی اچھا ایک اور وہ کمیٹر میں دیکھ رہا تھا کس نے پوچھا ہوتا بچے اردو آپ کے جو بول لیتے ہیں وہ کیسے ہے بھئی وہ تو یہ ہے کہ بچپن میں جو بنیاد رکھی گئی ہوتی ہے وہ ہی ہوتی ہے اس میں میں نے جو اینا سختی کی تھی گھر میں یہ کہ گھر میں بچے اردو بولیں گے no matter what اگر بچوں نے انگلیش بولی تو میں ان کو جواب نہیں دوں گا اور میں ایسا ہی کرتا تھا یہ میرا وائف کو بھی کہا تھا ہینا جی کو کہ بچے اگر انگلیش میں آپ سے سوال پوچھیں گے ان کو ignore کرنا جیسے سننا ہی نہیں ہے تو وہ کرتے 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 ان کو habit بن گئی تو وہ اب اتنے expert ہو گئے ہیں کہ انگلیش میں بھی ہم بال بول لیتے ہیں اردو میں بھی بول لیتے ہیں اب اس طرح کی کوئی ببندی نہیں ہے وہ تو کبھی کبھی میں زیادہ انگلیش جب عبداللہ بولے تو اس کو میں کہتا ہوں میرے بھائی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی تو نے کیا کہے اردو میں بتا تو کہتا پا پا میں کہتا ہوں بٹے اردو میں پوچھ لو تو میں آپ کو آنسر دے دوں گا انگلیش میں مجھے نہیں سمجھ لگی تو اس کو پتا ہوتا ہے ابا جی نے مجھے اب جواب نہیں دینا میری بات کا جب تک میں اردو میں بات کو روپیٹنا کرنا اور وہ پھر ہس کے بات کو روپیٹ کر لیتا ہے یہ ہے کہ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے مجید معلومات کے لیے اگلی ویڈیو دیکھئے گا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ لوگوں کے کمنٹس کے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر وہی ہے کہ میں وہی ویڈیو بناوں کے جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں اس کا فائدہ ہے ٹھیک ہے اگر کسی کا فائدہ ہو جاتا ہے میری بولنے سے تو یہ بیس منٹ کی ویڈیو ہونے لگی ہے میں تو اگر کسی کا فائدہ ہو جاتا تو اچھی بات ہے یاد یہ ایک بندے کا بھی فائدہ ہو گیا تو ویڈیو ٹھیک ہے جی اللہ حافظے ٹیک کیر